کچھ کلام پیش کر رہے تھے مہو تھوڑا سا جعوید بھائی نے تبدیل کیا تو اگلے بھلانے والے پیسے پہلے دو قطاع مولا علی کی شامل تیرہ رجب کے حوالے سے کہ کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے کھل کر منافقوں کو جلانے کا روز ہے کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے کھل کر منافقوں کو جلانے کا روز ہے تیرا رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں یوں یہ اپنا اصلی باب بتانے کا روز ہے تیرا رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں یوں یہ اپنا اصلی باب بتانے کا روز ہے تو نہیں پڑھ دیجئے محمد والے کا اور ایک اور قدم خیرے علیہ وآلہ جناب میر احمد نویج کہ لا ڈھونج رہے ہیں کہ الار ڈھونج رہے ہیں توجہ کہ لا ڈھونج رہے ہیں کہ الار ڈھونج رہے ہیں صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونج رہے ہیں لا ڈھونج رہے ہیں کہ الار ڈھونج رہے ہیں صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونج رہے ہیں یہ حب خداوند ہے یا بغز علی ہے یہ حب خداوند ہے یا بغز علی ہے ملکہ بھی علی سے جو خدا ڈھونج رہے ہیں ملکہ بھی علی سے جو خدا ڈھونج رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جس اگلے منقوت خان کو میں بھلا رہا ہوں اسے کہنے میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ وہ ہمارے کھونٹو کی جیتیے کی بلکہ سب سے بہتری نواز ہے انتہائی جتنے اچھی منقوت پڑھتے ہیں اس سے زیادہ اچھی نوہ خانے کرتے ہیں اور موسم بھائی جانتے ہوں کہ یہاں کر کے گئے ہیں آتے رہے ہیں میں ملتمیز ہوں اپنے برادر شہزاد بنزرازہ بھائی سے اس سے زیادہ کھونٹ مک اسلام علیکم اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم یزیدیت جو کہیں مو چھپائے ریٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو درہ زینگا ہے ایک سر وار پڑیئے اب آوازِ بلد شہوار کا مہینہ ہے ملاباس ویشان میں یہ چار میں سے سمات کیجئے گا لہرات علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو لہرات علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجات کھلا ہے لہرات علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجات کھلا ہے دنیا ہے تیرے در کی گناہ اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے دنیا ہے تیرے در کی گناہ اس لیے غازی دنیا ہے تیرے در کی گناہ اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے باب آزے بلند سوال پڑی ہے خدا کے چیرے کے اکاس کو اتارتے ہیں خدا کے چیرے کے اکاس کو اتارتے ہیں وفا کی سورہ اکاس کو اتارتے ہیں خدا کے چیرے کے اکاس کو اتارتے ہیں وفا کی سورہ اکاس کو اتارتے ہیں خدا نے سوچا صحیفے بہت اتار چکے خدا نے سوچا صحیفے بہت اتار چکے سو اب حسین پہ بہت سکھے خدا نے سوچا صحیفے بہت اتار چکے سو اب حسین پہ آزے بہت اتارتے ہیں خدا کے چیرے کے اکاس کو اتارتے ہیں ایک سوال پڑی ہے وہ محمد بلند ایک اور سوال پڑی ہے وہ محمد بلند ایک اور سوال پڑی ہے وہ محمد بلند موسیل بھائی آپ یہاں پر آئی ہیں ماتب کی نظر میں نے یہ کچھ اشار کرنا ہے جو لائے تھا وہہ محسن بھائی نے اسب سے حکم دیتی ہے وہ قومی طرح بھی پڑھنا کہہ رہے ہیں ایک سوال پڑی ہے اب حوات بلند ایک اور سوال پڑی ہے بھائی آپ حوات بلند ایک اور سوال پڑی ہے اب حوات بھائی آپ حوات بھائی آپ حوات بلند تمام حضراب ماتنیاں تو بیٹھیں گے دیکھئے گئے بھائی جاں بھائی جاں بھائی جاں ماتن ماتن کے لئے شاکر حضادار کھڑے ہیں ماتن کے لئے شاکر حضادار کھڑے ہیں اور معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتن ماتن کے لئے شاکر ازادا کھڑے ہیں ماتن 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 دو چار نبی بیٹھے ہیں اور دو چار کھڑے ہیں یہ مادی جنب کے آباس کا روضہ دو چار نبی بیٹھے ہیں اور دو چار کھڑے ہیں مردج کو مبارک ہوئے میراج شہادہ مردج کو مبارک ہوئے میراج شہادہ تو لیتا ہے اور احمد مختار احمد مختار کھڑے ہیں مات کے لیے شاکر ازادہ کھڑے ہیں اور یہ بھی مولا فکار کیلئے بیٹھے ہیں سنجیر سے جکڑا سنجیر سے جکڑا سالم جسکر تا تھے بیمار مولا فکار مولا فکار کھڑے ہیں ظالم جسے گیتا تھا یہ بیمار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاکے گزری نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری گزری نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری تاظیم و غصر مصر کے بازا کھڑے ہیں ماتم سوار پھڑے کا پاہا� ماتم بھائی ب ہے یہingی قومی طرح ہے بھائی قومی طرح میں شکر آئے چونکہ جب بھی در کا دور میں بھی تک جب بھی میناد میں پڑھنا چاہیے یہ مصر بھائی کا خصوص کے باتے کا دوسروں سے ختم ہوتا ہے تو یہ تو یہ حیدر آبادی کلام ہے اور آپ سچ چکے ہیں مجھ سے پہلے بھی دو دین دو تین چھے رونے فٹنے ایک باواز بلند سنوار پڑی ہے حیدر آبادی یہ کلام ہے اس کا انداز پہلے کی قبولیت کے لئے باواز بلند سنوار پڑی ہے ماشاءاللہ وہاں اچھی سنوارتیں آپ سنوارتیں قرآن کی صورتہ میں شکلہ دمہاریاں ہے